اور شوکٹ ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے نیتا بیپکش ہی بیل میں آگئے اور ایک بلوٹ ہے جو ہے دیموکرائٹک سسٹم پارلیمنٹ سسٹم دیکھئے کیوں بیل میں جانا پڑا نیتا بیپکش کو اتنے بزرگ نیتا ہے ورش نیتا ہے پچاس سال کا نوباؤ ہے بڑے سممانت ویقتی ہے سب یہ راجنیتک پد انہوں نے گرہن کیا ہے راج میں اور کیندر میں اور ان کو بولنے نہیں دیا آ رہا ہے اور کھرگی جی کیا مانگ کر رہے ہیں ویپکش کے اور سے انڈیا جنبندھن کے اور سے وہ بانگ کر رہے تھے کہ جو سب سے بڑا مہتوپورن مدہ ہے آج ہمارے دیش کے یوقوں کے لیے ان کے بھوشے کے لیے لاکھوں یوقوں کے لیے نیت اور نیت اور جو پیپر لیک ہو رہا ہے نیت نیٹ پیپر لیک جو ہو رہا ہے ان سب گھوٹالے پر تورنت بحث ہو بس ہم یہی چاہتے تھے پہلے بحث ہو چار پانچ گھنٹے کا بحث ہو صدر سے اپنی بات رکھیں گے اپنی مانگ کریں گے سرکار جواب دے گی اس کے بعد ہم موشن آف تھانکس پر چرچہ شروع کریں گے ہمارا ایک ہی ایک ہی مانگ تھی کہ ہم دو سو سڑھ سڑھ جو نیام آولی ہے رول ٹو سکس سیون کے تحت جو اور کوئی وشہ ہے اس کو بعد میں لیا جائے پر پہلے آپ وشہ جو ہم لینا چاہتے تھے وہ نیٹ اور نیٹ اور جو پیپر لیک ہوئے ہیں الگ الگ راجیوں میں اتر پردیش میں مدھر پردیش میں گھجرات میں جو گھوٹالے سامنے آ رہے ہیں روج کچھ نہ کچھ آ رہا ہے ائرپورٹ لیک تو ہے پر یہ تو پیپر لیک اور بھی اس سے مہتو پولن ہے بڑا قطرداد ہے ائرپورٹ لیک بھی ہے پر پیپر لیک لاکھوں یومگوں کے بھوشی کے لیے مہتو رکھتا ہے تو انہوں نے یہی مانگ رہی ہیں ان کو بولنے ہی نہیں دیا بار بار کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھایا ان کا پورا نظر انداز کیا گیا اور انت میں مجبور ہو کر گھرگے جی کو ویل میں جانا پڑا ابھی کہا جا رہا ہے پہلے کبھی نہیں الوپ آئے تھے ویل میں ارے یاد رکھئے کیا ہوتا ہے کل کے پرتی دواندی آج کے سہیوگی بن جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں پانچ اگسٹ دوہزار انیس کو کیا ہوا جب گولام نبی آزاد جی نیتا پرتی پکش تھے اور سرکار کے اور سے امیت شاہ جی نے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا جو ویدھے اکتہ لائے تھے اور جو جمہور کشمیر کو پورن راجی کا درجہ سے گھٹا کر یوٹی بنانے کے لیے وہ بل آئے تھے ان کے ویرود میں گولام نبی آزاد جی ویل میں آئے تھے اور جو سٹیپس ہے نا جو چیئرمن بیٹھتے ہیں پرانے راجی صباح میں جو چیئرمن بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ گئے وہ ویل کا ایک حصہ ہے اور مجھے کیوں ایسی اس کی جانکاری ہے کیونکہ میں ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا پانچ اگس دوہزار انیس کو یہ مجبور ہو گئے آج کھرگی جی بار بار ہاتھ اٹھایا چلایا چیئرمن صاحب مجھے بولنے دیجئے دو منٹ کا موقع دیجئے تین منٹ کا موقع دیجئے بلکل نظر انداز کیا گیا یہ اصلی بلوٹ ہے کلنگ یہ ہے کی نیتا پرتیپکش اور خاص طور سے کانگریس صدیقش پچاس سال کا جو انبھاؤ ہے ویدھان صبح میں پارلوک صبح میں راج صبح میں کیمنٹ منٹری رہ چکے ہیں ان کو بولنے نہیں دیا آ رہا ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور کیا مانگ کر رہے ہیں وہ وہ نیت پر بحث ہو چوبیس لاکھ یوکوں کا بھوشک معاملہ ہے اس کے بعد میں نیٹ بھی کینسل کیا گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گجرات بحار اتر پردیش مندی پردیش کیسے ویعاپم جیسے کانڈ گھٹ رہے ہیں گھوٹالے نکل آ رہے ہیں اس پر ہم بحث چاہتے تھے چار پانچ گھنٹے کا بحث ہوتا اور جو ہمارے شکشہ منتری ہیں اس کا جواب دیتے بس معاملہ ختم پر یہ دیکھیں پردھان منتری بڑے بڑے پروچن دیتے ہیں یہ تو وشیش پردھان منتری ہیں ہمارے یہ تو گیر جیوک پردھان منتری ہیں اس پر گھوشت اوتاری پردھان منتری ہیں اور بڑے بڑے پروچن رمبے پروچن دیتے ہیں آم سہمتی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے آم سہمتی بنا کر ہمیں کام کرنا چاہیے اور کیا اپناتے ہیں طریقہ ٹکراو کا طریقہ یعنی ہے کہ کرنی میں آم سہمتی نہیں صوری قطنی میں آم سہمتی اور کرنی میں ٹکراو deficit یہ زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ سب بولنے کے لئے چیزیں ہیں ضرور یہ کلک کیونکہ اصلی بات یہ ہے دو ہزار چوبیس کا جنادیش اب تک ہمارے ایک تہائی پردھان منتری پہچان نہیں پائے ہیں ان کی ایک راجنیتی کھار ہوئی ہے وقتیگت ہار ہوئی ہے نیتی کھار ہوئی ہے اس سے وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ ٹکراؤ کی راجنیتی اپنا رہے ہیں کچھ نہیں بدلہ ہے میں وہ ہی آدمی ہوں آج کل تو آدمی نہیں ہے وہ گہر جیوک ہے وہ تو بھگوان کی اوتار ہے اور شوکٹ ہیں اس بات کو دیکھ کر کہ کس طریقے سے نیتا بپکش ہی بیل میں آ گئے اور ایک بلوٹ ہے جو ہے دیموکرائٹک سسٹم پارلیمنٹ دیکھئے کیوں بیل میں جانا پڑا نیتا پہ دیپکش کو اتنے بزرگ نیتا ہے ورش نیتا ہے پچاس سال کا نوباؤ ہے بڑے سممانت ویکتی ہیں سب ہی راجنیتک پد انہوں نے گرہن کیا ہے راج میں اور کیندر میں اور ان کو بولنے نہیں دیا آ رہا ہے اور کھرگی جی کیا مانگ کر رہے ہیں ویپکش کے اور سے انڈیا جنبندھن کے اور سے وہ بانگ کر رہے تھے کہ جو سب سے بڑا مہتوپورن موتا ہے آج ہمارے دیش کے یوکوں کے لیے ان کے بھوشے کے لیے لاکھوں یوکوں کے لیے نیٹ اور نیٹ اور جو پیپر لیک ہو رہا ہے نیٹ نیٹ پیپر لیک جو ہو رہا ہے ان سب گھوٹالے پر ترنت بحث ہو بس ہم یہی چاہتے تھے پہلے بحث ہو چار پانچ گھنٹے کا بحث ہو صدر سے اپنی بات رکھیں گے اپنی مانگ کریں گے سرکار جواب دے گی اس کے بعد ہم موشن آف تھانکس پر چرچہ شروع کریں گے ہمارا ایک ہی ایک ہی مانگ تھی کہ ہم دو سو سڑھ سڑھ نیام آوالی ہے رول ٹو سکس سیون کے تحت جو اور کوئی وشہ ہے اس کو بعد میں لیا جائے پر پہلے آپ وشہ جو ہم لینا چاہتے تھے وہ نیٹ اور نیٹ اور جو پیپر لیک ہوئے ہیں الگ الگ راجیوں میں اتر پردیش میں مدھر پردیش میں گھوٹالے سامنے آ رہا ہے روچ کچھ نہ کچھ آ رہا ہے ائرپورٹ لیک تو ہے پر یہ تو پیپر لیک اور بھی اس سے مہتو پورن ہے پڑا کتردات ہے ائرپورٹ لیک بھی ہے پر پیپر لیک لاکھوں یوانگوں کے بھوشی کے لیے مہتو رکھتا ہے تو انہوں نے یہی مانگ رہی ان کو بولنے ہی نہیں دیا بار بار کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھایا ان کا پورا نظر انداز کیا گیا اور انت میں مجبور ہو کر کھرگے جی کو ویل میں جانا پڑا ابھی کہا جا رہا ہے پہلے کبھی نہیں ایل او پی آئے تھے ویل میں ارے یاد رکھیں کیا ہوتا ہے کل کے پرتی دوندی آج کے سہیوگی بن جاتے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں پانچ اگسٹ دو ہزار انیس کو کیا ہوا جب گنام نبی آزاد جی نیتا پرتی پکش تھے اور سرکار کے اور سے امیت شاہ جی نے آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کا جو ویدھے اکتہ لائے تھے اور جو جمہور کشمیر کو پورن راجی کا درجہ سے گھٹا کر یوٹی بنانے کے لئے وہ بل آئے تھے ان کے ویرود میں گلام نبی آزاد جی ویل میں آئے تھے اور جو سٹیپس ہے نا جو چیئرمن بیٹھتے ہیں پرانے راجی صبح میں جو چیئرمن بیٹھتے ہیں وہاں بیٹھ گئے وہ ویل کا ایک حصہ ہے اور مجھے کیوں ایسی اس کی جانکاری ہے کیونکہ میں ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا پانچ اکس دوہزار انیس کو یہ مجبور ہو گئے آج کھرگے جی بار بار ہاتھ اٹھایا چلایا چیئرمن صاحب مجھے بولنے دیجئے دو منٹ کا موقع دیجئے تین منٹ کا موقع دیجئے بلکل نظر انداز کیا گیا یہ اصلی بلوٹ ہے کلنگ یہ ہے کہ نیتا پرتیپکش اور خاص طور سے کانگریس صدیقش پچاس سال کا جو انبھاؤ ہے ویدھان صبح میں پارلوک صبح میں راج صبح میں کیمنٹ منٹری رہ چکے ہیں ان کو بولنے نہیں دیا آ رہا ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور کیا مانگ کر رہے ہیں وہ وہ نیٹ پر بحث ہو چوبیس لاکھ یوکوں کا بھوشک معاملہ ہے اس کے بعد میں نیٹ بھی کینسل کیا گیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں گجرات بیہار اتر پردیش مندی پردیش کیسے ویابم جیسے کانڈ گھٹ رہے ہیں گھوٹالے نکل آ رہے ہیں اس پر ہم بحث چاہتے تھے چار پانچ گھنڈے کا بحث ہوتا اور جو ہمارے شکشہ منتری ہیں اس کا جواب دیتے بس معاملہ ختم پر یہ دیکھئے پردھان منتری بڑے بڑے پروچن دیتے ہیں یہ تو وشیش پردھان منتری ہیں ہمارے یہ تو گیر جیویگ پردھان منتری ہیں سپا گھوشت اوطاری پردھان منتری ہیں اور بڑے بڑے پروچن رمبے پروچن دیتے ہیں عام سہمتی کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے عام سہمتی بنا کر ہمیں کام کرنا چاہیے اور کیا اپناتے ہیں طریقہ ٹکراو کا طریقہ یعنی ہے کہ کرنی میں عام سہمتی نہیں سوری کتھنی میں عام سہمتی اور کرنی میں ٹکراو یہ زمین آسمان کا فرق ہے تو یہ سب بولنے کے لئے چیزیں ہیں ضرور یہ کلگ کیونکہ اصلی بات یہ ہے دو ہزار چوبیس کا جنادیش اب تک ہمارے ایک تہائی پردھان منتری پیچان نہیں پائے ہیں ان کی ایک راجنیتی کھار ہوئی ہے وقتی کھار ہوئی ہے نیتی کھار ہوئی ہے اس سے وہ بھاگ رہے ہیں اور وہ ٹکراو کی راجنیتی اپنا رہے ہیں کچھ نہیں بدلا ہے میں وہی آدمی ہوں آج کل تو آدمی نہیں ہے وہ گہر جیوک ہے وہ تو بھگوان کی اوتار ہے